السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ فرائٹ پیزا بن کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی ایزی ریسیپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا آج کل بچوں کی بھی چھوٹیاں ہیں انہیں یہ بہت پسند آئے گا مگر اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو اپکمنگ نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں سب سے پہلے ہم بن کے لیے ڈو ریڈی کریں گے اس کے لیے میں نے دو کپ میدہ لیا ہے شامل کریں آدھے سے ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ چینی ڈیڑ چائے کا چمچ انسٹنٹ ایسٹ پاودر تمام ڈرائی انگریڈینٹس کو پہلے اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کے بعد اس میں دو کھانے کے چمچ تیل شامل کریں اور ساتھ ہی پانی شامل کر کر اسے اچھی طرح سے گوند لیں یہ ڈو بھی پیزا ڈو کی طرح سے تھوڑا سا سوفٹ ہی رہے گا اسے آپ گوننے کے بعد کسی فلیٹ سرفیس پر رکھ کر ہتیلی کی مدد سے صرف ایک دو منٹ کے لیے مسل لیجیے تاکہ ڈو بلکل سمودھ ہو جائے ایک سے دو منٹ کے بعد جب آٹا بلکل سمودھ ہو جائے تب آپ اسے کسی بڑے باول میں تھوڑا سا آئل لگا کر پہلے گریز کریں اور اس کے بعد یہ ڈو اس کے اندر رکھیں اور اوپر سے بھی ہلکا سا آئل لگا دیں اس کے بعد اسے کور کر کر گرمیوں میں آدھے گھنٹے میں بھی یہ رائز ہو جائے گا اور ونٹرز میں آپ اسے تقریباً ڈگر گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں تک دو رائز ہوتا ہے ہم اس کی فلنگ ریڈی کر لیتے ہیں فلنگ کے لیے میں نے لیا ہے 300 گرام بونلس چکن اسے میں نے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا اس میں شامل کریں دو کھانے کی چمچ گاڑا دہی ایک کھانے کا چمچ تیل ادھا چاہی کا چمچ ہلدی پاوڈر ایک چاہی کا چمچ لال مرچ پاوڈر ادھا چاہی کا چمچ یا ہزبیز آئے کا نمک چوتھائی چاہی کا چمچ بھنا کھوٹا دھنیا چوتھائی چاہی کا چمچ لہسن کا پاوڈر یا پیسٹ ایک چوتھائی چاہی کا چمچ ادھا چاہی کا چمچ بھنا پسا زیرہ ایک چوتھائی چاہی کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ سرکا تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے پندرہ بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے پندرہ سے بیس منٹ میرینیٹ کرنے کے بعد اسے کوکنگ پین میں پھیلا دیجئے اچھی طرح سے پھر کور کر کر ہلکی آنچ پر کک ہونے کے لیے چھوڑ دیجئے چکن اپنے ہی پانی میں گل جائے گی اسے ڈھکن اٹا کر اگر تھوڑا سا بھی پانی موجود ہے تو سوتے کرتے ہوئے بلکل ڈرائی کر لیجئے اور پھر اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دیجئے چکن روم ٹیمپریچر پر آجائے تب آپ اس میں شامل کریں دو کھانے کے چمچ کے برابر شملا مرچ دو کھانے کے چمچ کے برابر پیاز اور دو کھانے کے چمچ کے برابر ٹیمانٹر آپ اس میں اپنی پسند کی ویجیٹیبلز بھی ایڈ کر سکتے ہیں کورن مشروب کو بلکل باریک کی ایڈ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آلیفز ڈال سکتے ہیں فلنگ ریڈی ہونے کے بعد اب میں ساوس ریڈی کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو ڈائریکٹ پیزا ساوس بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں بٹ میں نے اس میں تین سے چار کھانے کے چمچ چلی گارلک ساوس اور تین سے چار کھانے کے چمچ کیچپ کو مکس کر لیا ہے اور ساتھ ہی اس میں ایک چوتھائی چاہے کا چمچ مکس اٹیلین ہرپز ایڈ کیے تھے انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں جب ڈو اچھی طرح سے رائز ہو جائے تب آپ اسے پنچ ڈاؤن کریں اور اسے فلیٹ سرفیس پہ نکال کے تھوڑا سا نیٹ کرتے ہوئے لمبا سا لاغ بنا لیجیے پھر اسے چھوری یا پھر ڈو کٹر کی ہیلپ سے چھ برابر کی حصوں میں کٹ کر لیجیے جب ہم پیزا ڈو یا پھر بریک ڈو اگرہ بناتے ہیں تو اسے ہمیشہ کٹ کر کر اس کے پیڑے الگ کرتے ہیں روٹی کے آٹے کی طرح ہم اس کے کھیچ کر کبھی بھی پیڑا نہیں نکالتے امام پیسیز کو سمودھ کر کے بالز بنا لیجیے اور اسے پانچ دس منٹ کے لیے چھوڑ دیجیے پانچ منٹ کے بعد ایک پیڑے کو لیں اور اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے فلیٹ کر لیں اگر آپ چاہیں تو آپ رولنگ پن بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی سوس لگائیں پوشش ایڈ کی ہے لاسٹ میں کٹی ہوئی لال مرچ اور ایٹیلین ہرپس چھڑک کر اسے اب ہمیں سیل کرنا ہے سب سے پہلے دو کناروں سے پکڑ کر اسے پنچ کیجئے اور پھر اس کے تمام ایجز کو اچھی طرح سے آپس میں جوڑ لیجیے اگر آپ چاہیں تو کورنرز پر تھوڑا سا پانی لگا سکتے ہیں اس کے بعد دونوں دوسرے کورنرز کو اٹھا کر اسے بھی بیچ میں لائیں اور بیچ میں اچھی طرح سے اسے فولڈ کیجئے کیونکہ فرائے ہونے میں چیز ملٹ ہو کر باہر آ سکتی ہے جتنا اچھا آپ کا یہ فولڈ ہوا ہوگا اتنا ہی اچھا فائنل لک آئے گا تمام بنز کو اسی طرح سے ریڈی کر دیپ فرائے کرنے کے لیے آنچ کو میڈیم سے تھوڑا کم رکھ کیے گا اور جب ایک سائٹ سے ہلکی براؤن ہو جائیں تب آپ اسے ٹرن کریں اور دوسری سائٹ بھے کک کر لیجئے اگر سیل اچھے ہوئے ہوں گے تو اس میں چیز باہر نہیں آئے گا دونوں پیزا بانس کو آپ گرم گرم چلی گرلک ساس اور کیچپ کے ساتھ سرب کیجئے اور جانے سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کومنٹ اور شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تینک یو